درندر مودی کی نا اہلی نے بھارتی معیشت کا جنازہ نکالنا شروع کر دیا جاپانی کمپنی ٹیوٹا، امریکی کمپنی جنرل موٹرز کے بعد مقبول امریکی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی بالے دیو سن نے بھی دیگر کمپنیوں کی طرح کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے برطانوی خبری سارے دارے کے بطابے کا امریکی موٹر سائیکل کمپنی کا بیان ٹیوٹا کے بیان کے چند ہفتے بعد آیا ہے جاپانی کار بنانے والی کمپنی نے کہا تھا کہ وہ انڈیا میں ٹیکس کی زیادتی کے باعث اپنے کاروبار کو مزید مست نہیں دیں گے ٹیوٹا کے بعد دہ ہارلے ڈیوٹسن کی جانب سے بھی بھارت سے اپنی سرمایہ کاری نکال لینا نرندر مودی کی ان کوششوں کے لیے دھچکہ ہے جس کے تحت وہ بیرونی اداروں یا کمپنیوں کو ملک میں سرمایہ کاری پر ترغیب دے رہی ہیں ہارلے کے فیصلے سے پہ چھتر ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ سینکڑو افراد کی نوکریاں بھی ختم ہو گئیں اور بوال میں اس کا موٹر سیکل بنانے والا پلانٹ بھی بند ہو چکا ہے ہارلے کی جانب سے یہ پلانٹ دو ہزار گیارہ میں لگایا گیا تھا لیکن امریکی کمپنی کا بھارتی موٹر سیکلز کی منڈی میں مقامی کمپنی ہیرو اور جاپان کی ہونڈا کے ساتھ مقابلہ تھا ہندوستان میں سالانہ سترہ ملین موٹر سائیکلز اور سکوٹرز فروغ کیے جاتے ہیں برطانوی خبر عصائداری کے مطابق اگرچہ بھارتی منڈی بہت ساری ترقی پذیر معیشتوں کی نسبت سستی ہے لیکن انڈیا کی جانب سے ٹیکسس میں اضافے کے باعث یہ مارکٹ غیر ملکی کمپنیوں کے لیے ایک مشکل مارکٹ بن چکی ہے بھارت نے اپنی درامداد پر آئے ٹیکسس قیمت میں ٹیریف کو پہلے ہی پچاس فیصد کم کر دیا ہے لیکن آٹو انڈسٹری میں سخت مقابلے کے باعث غیر ملکی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا ہے